اسلام علیکم this is علیم فرام سکلز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اوپن گراف کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپن گراف میٹا ٹیکس بیسیکلی کوڈ کے سنپیٹ ہوتے ہیں جو اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں کہ ہمارے یوریلز سوچل میڈیا ویب سائٹس پر ایک کس طریقے سے شو ہوں گے تو یہ فیس بک اوپن گراف پروٹوکول کا حصہ ہے اور اسے دوسری ویب سائٹس جیسے لنکڈین اور ٹویٹر وہ بھی یوز کرتے ہیں ٹویٹر اس صورت میں یوز کرتا ہے جب ٹویٹر کارڈز نہ یوز کیے گئے ہوں جنہیں ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے تو انہیں ہیڈر سیکشن نے ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ اگزیمپل کی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمیج شو ہو رہی ہے اس کے بعد اس کا نیچے ٹائٹل ہے اور پھر اس کی ڈسکرپشن تو جو ایمیج ہے اسے اوہ جی ایمیج کہتے ہیں جو ٹائٹل ہے اسے اوہ جی ٹائٹل کہتے ہیں اور جو ڈسکرپشن ہے اسے اوہ جی ڈسکرپشن کہتے ہیں اس کے بعد یہ ٹوٹل سکس ٹائٹل ہوتے ہیں سب سے پہلے اوہ جی ٹائٹل پھر اوہ جی یو ایرل پھر اوہ جی ایمیج پھر اوہ جی ٹائپ پھر اوہ جی ڈسکرپشن اور پھر اوہ جی لوکل تو سب سے پہلے اوہ جی ٹائٹل یہ پیل کا ٹائٹل ہوتا ہے اس کا سنٹیکس کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے پروپرٹی اور جی ٹائٹل کونٹینٹ پھر یہ آگے ٹائٹل لکھا جاتا ہے تو بیسٹ ٹریکٹسز یہ ہے کہ جو شیر ایبل پیجز ہیں ہم صرف انہیں اپٹیمائز کریں اور ایکوریسی ویلیو اور کلک ابیلٹی پہ فوکس کریں تو یہ جو ٹائٹل ہوتے ہیں سوشل انہیں ہم نے کچھ کرنی ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ کلک بیٹ بنایا ہے اس کے بعد آپ نے انہیں شورٹ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ موبائل پہ فورٹی کریٹر سے ہوتے ہیں اور ڈیسکٹوپے سکسٹی ہیں اس کے بعد را ٹائٹل یوز کریں اور اس میں برینڈنگ نہ ایڈ کریں اس کے بعد پیج کے یو ایرل یہ بھی اسی طریقے سے او جی یو ایرل کونٹینٹ پھر اس کے آگے یو ایرل تو اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا کنونیکل یو ایرل ہے وہ آپ اس کے اندر یوز کریں اس کے بعد اوجی ایمیج یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے اس میں اوجی ایمیج اور یہاں پہ ایمیج کا لنک ہے اس کے بعد جو آپ کے شیئر ایبل پیجیز ہیں کوشش کریں کہ ان کے لئے کسٹم ایمیج یوز کریں اور جو دوسرے نون ایمپورٹنٹ پیجیز ہیں ان پہ آپ کوئی لوگو لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی رینڈم ایمیج اس کے بعد جو ایمیج ہے وہ 1200x630 ہونی چاہیے اس کے بعد اوجی ٹائپ یہ بتاتا ہے کہ آرٹیکل آرٹیکل ہے یا ویب سائٹ ہے یا جو بھی چیز اور یہاں پہ آپ ٹائپ مینشن کرتے ہیں اگر کوئی آرٹیکل ہو تو ہم اس کے لئے آرٹیکل ٹائپ یوز کرتے ہیں اور اگر دوسرے پیجیز ہوں تو ان کے لئے ہم ویب سائٹ تو یہ بیسیکلی فاردہ ڈسکرائب کرتا ہے اس کے بعد دسکریپشن دسکریپشن بتاتی ہے کہ یہ پوسٹ کس چیز کے بارے میں ہے اور یہ بھی کلک بیٹ ہونی چاہیے اگر آپ کی دسکریپشن اچھی ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور کچھ کریں کہ اسے شوٹ رکھیں اور اٹریکٹیو رکھیں اور میکسیمم فور سنٹینسز ہونے چاہیے اس کے بعد اوجی لوکل یہ بتاتا ہے کہ کونسی کنٹری ہے اور کونسی لینگویج ہے اس کے بعد ہم اسے کیوں یوز کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کا موقع صد ہماری جو فارس ہوتیہ سے کلک بیٹ بنانا اور یوزر کو یہ بتانا کر سکتے ہیں یوزر کے سوشل ٹیپ سے ہم یہاں سے اس کی میں سیٹ کرتے ہیں اور ٹائٹل ڈسکریپشن اس کے بعد اگر ہم نے چیک کرنا ہو تو اس کے لیے ہم پیس بک ڈی بگ ایک ٹول یوز کریں گے تو پیج کا لینگ کوپی کریں گے کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کریں گے تو یہ ہمیں سارا ڈیٹ اپتا دے گا اس کے لائکس شیئرز کومنٹس اور ٹائم سکریپ پریویو ایمیج لنک اور لوکل اور یہ باقی دوسری چیزیں اس کے لائے اگر آپ چاہیں تو آپ یہ موز بار یوز کر سکتے ہیں یہ ایکسٹائین ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے پیج انیلسز کے اوپر آپ یہاں سے جائیں گے مارک اپ میں اور اوپن گراف پروٹوکول یہاں سے آپ کو یہ دکھا دے گا تو یہ آپ کو اگر ٹک ہوئی تو اس کا مطلب یہ پیج یوز کر رہا ہے اگر ٹک نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ پیج یوز نہیں کر رہا ہے تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید ہے آپ کو سارے کنسیپ کی سمجھا گی ہوگی اللہ حافظ سکیلز اکیڈمی سے چھیک ہیں کوئی بھی سکیل بلکل مو ورڈپریس ایسی او گیم ڈیویلپمنٹ انڈوری ڈیویلپمنٹ اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کوس دیکھ سکتے ہیں بلکل مو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گیرپ جوئنن کریں ایسی او ماسٹرز اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے قیسٹنز پوسٹ کریں موسیقی